بہت ہی سممان کے ساتھ ہمار بڑے بھئیان ہمار چھتے کے بڑھائے ہمار موکتے منتری ماننی بھوپیش بغیر جی کے اوپر ستی ہویا تھے میں آپ سب سے نویلن کروں کی کھڑا ہو کے اوپر تالی بجا کے سواگ بات کریں جندہ رات جندہ رات جندہ رات جندہ رات جندہ رات جندہ رات ابی ککا جندہ رسی تک ابی ککا جندہ اے ابی ککا جندہ اے ابی ککا جندہ اے بنب کا کو بنب desem میں ابھی بتانا چاہتے ہوں یہ بات کا والے منہ مردی بہنی من کے اپنے پاندھ رہا تھے میں سب پہنے سے نمیدن کرنا چاہوں یہ لیکن میں بلکل جواب کے ہوں ایک سن باتوں ہے پتورہ کے پہنی منہ تبکہ سارا کمپوشٹ بناوا تھے خات بناوا تھے لیکن بات پر والے من کے کار پہنے ہیں ہمار کو بیٹس پکے ہیانڈیا ہمار تبکیس کے سن سارا دو خنہ داریوں جہاں نکالے گئے اپنے طولے کے ہیانڈی کھلوں میں ہمار کی سام بنہا اپنے ہوں کے گئے ہمار گئے گئے کے گوپر والے جا کے دورٹان میں بیٹھ رہے تھے بہتوں کی منہ ہمار سمیدی کے بیٹی من پھری breatے اور ہمار سمیدی کے بیٹی من یہ قرمی کمپوشٹ آر بنا تھے ہمار سمیدی من ہی دیوست تھے اور ایکل سے جوہاں ہوں گے وہ دیدی منھا آپ کی گروہ سے مجبور کرے گے کام لکھ رہے مان میں وہ میرے بگر جیہاں دو کنھگاہی ہو جائے اسے سمی کنھارے فی گوقان میں ہمار دیدی منھا کام ملی اور ہمار چھتیس گر کے دیدی بہنی منھا آپ کی گروہ سے مجبور ہوئی لیکن وہاں ہاں 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 ہو کعماں بہنی منھ کے حول کے لائے خوانے دنے سخت لائے جی من ہمار دیدی بھائی 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 جی منہ دیدی بھائی 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 بھائ موسیقی 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 بہتر کدرات آدھریا یہ سری بھرمہ جی تھوڑا باقس کے آئے تھوڑا ہلکا سر باقس کے آئے باقس کے آئے تھوڑا سکمکت ہلو چلو سب جنگ ویسی فوجہ سامنے جو میک لگے ہیں پہلی کرسی لگاواتے ہیں لیکن کناوات جار سنسا چلتے ہیں تو کرپالا کرے لگتے ہیں تو ساتھ ہندر ابھی ہمان جمینی کارکتا دنگن ابھی کھورسی میں پھر سے بڑھ جا ہے تو جمین میں رہی کے کان پرن پڑی سبلا سب تیار ہونا ساتھ بیدی بینی لوگل کا سر سے لہا تاری ہے دو ہزارہ تھارہ کے چنانے آج سب تیارہ ہو وہ بھولے دگے 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 تو سب تیارہ اللہ بھولے دگے وہ بھولے دگے وہ بھولے دگے کارکتے ساتھ ہندر ابھی وہ بھولے دگے جم کے لئے دگے جم کے لئے دگے کارکتے ساتھ ہندر ابھی کہ آپ یہ بھولے دگے پسلو کر دو تو بھولے دگے ہم نے کہا سیدھا میں نے دکھے مندزی سماعت کرنا چاہتے اسے دھوٹھ ہینا کہا جائے اور میں اگر آرہے ہم اللہ سنگو جی ہو جاری آسید آگا اور آس سب سے ملے دھوسنا ہے پیرا بتائی ہم اللہ سب سے بھولے دگے ہم اللہ سب سے ہم اللہ سب سے ہم اللہ سب سے سب سے ساتھی من ہیں اینی سو ایک بھی ساتھی ہے بال کانگری سیمن بھی ہے آپ سب جنلل جہ جہار نمسکار آج پرسم چرن کے چناؤں کہ سور گل تھم گئے پہلے میں آج پندریہ گرہیم پھر راج نام گاؤں آوکر بات پتورہ میں آیا آج ہم ان گھوشنا پتر تک جاری کریں پانچ سال پہلی چناؤں کے سورگو سماپت ہوئے پہلی راج نام گاؤں میں ہی راہول گاندے جی گھوشنا پتر جاری کر رہی ہے اوہی ہوتل ہے اوہیم جاری ہو رہی ہے آج مور ساو بھاگے ایک میں راج نام گاؤں رہاں اور اوہی ہوتل میں پھر سے گھوشنا پتر جاری کرے کے اوہیم جاری کریں پانچ سال پہلی کسان من سے وعدہ کرے رہے ہیں کہ رین ماپی ہوئی پچیس سو روپیا کونٹل میں دھان کھریدی ہوئی چار سنیٹ تک کے بیجلی بھی آدھا ہوئی تین دو پتہ چار ہزار پتی مانک بورا کے در سے خرید وہ پہتیس کلو چاوال ہر پروار لے دے وہ یہ وعدہ ہم ان کرے رہے ہیں پانچ سال ہم ان لماوکہ ملیز اوہ یہ موقع ملیز تو ہم ان ہاں بہت کن کام کریں تو من جانا تھا کرونا کال میں بھی سب لہ من راسن بٹوائیں تین مہینک راسن ایک سنگرہ اوکر سانسان پچیس سو روپیا دے میں بھارت سرکار منہ کریز تمن راجی گاندھی کسان نے آئے جنہ لاغو کریں پہلی سال دس ہزار اوکر بات پھر نونو ہجار ہر سال دیت رہے ہیں اے سال کے تین قسط پہنچ گئے ہیں چون تھا ایک تیس مارچ کے پہلی تو ہر خاتم پھر پہنچی ابھی چناؤں گھوشنا پتھ ہم من جاری کریں بھاج پاولا من جاری کریز دونوں تو من دیکھات رہے ہیں کون کائے کرتے ہیں تو ہم من تو پہلی کی در انکہ بیس کوئنٹل دھان خرید ہو تو ایک نومبر کے دھان خریدی بیس کوئنٹل کے شروع ہو گیا کہہ جائے ہو گیا اب ہم من کہیں کسان کے کرجا ماپ پھیر کرو ہم سرکار بنی اور کسان من کے کرجا ماپ ہوئی بھارتی جنتہ پارٹے والا من ادیوک پتی من کے کرجا ماپ کرتے کسان کے کرجا ماپ نہیں کر رہا ایک اور من کے پیٹ میں پیرا ہو تھے کعبر کرجل ماپ کرتے جب کسان سمپن ہو گئے تو میں کے مور اند آتا لی کانگریس پارٹی کے سرکار بنی دہی تو تور کعبر جی آنا تھے تولہ کعبر تکلیف ہونا چاہیے لیکن وہ منہ اپن گھوشنا پتر میں رین ماپی کے بارے میں ایک شب دہ نہیں بولے ہمانے راجی گاندی کسان نیوجنا وہ سمرتن مول ملاک ہے آج گھوشنا پتر جاری کریں جمیں تین ہجار دوسو روپیا کونٹل پڑھی کسان تین ہجار دوسو ہسان گریہ ہسان گریہ ہمارے ساکی ہمارے ساکی ہمارے ساکی اب پرساہی والا تبھی ساکتاب لگائل دھل لیتی سے لاکھتے ہیں ہمارے ساکی کتکہ ہوئی کی کہ تو بتیس سو روپیا پڑھی ہے رین ماپی الگ ہوئی ہے آج مہنگائی کے دور ہے یہ مہنگائی کے دور میں گھر کے خرچہ چلالا مہلہ منلہ بڑا مشکل گیس کے سیلینڈر کے بھاؤ آسمان چھوا تھے پیٹول ڈیجل کے بھاؤ بارے ماتی تیل کے بھاؤ بارے کھائک تیل کے بھاؤ بارے پیاج کے بھاؤ پیاج ہے رو آوا تھے کت کم کھئی تا پیاج ابھی باپ رہی اب ماتی تیل سنگھل نہیں ملا تھے یہ بھارت سرکار کے کاراں سے بھاؤ من بڑھے پیاج لے یہ جمعہ داری بھارت سرکار کے تو مہنگائی بڑھائے کے کام لہو کرے ایسے سمئے میں مہلہ منلہ سیوگ کرنا ہے گھر چلا ہے ہم سیوگ کرنا ہے تو پہلی بات تو اومن راسن کے بارے ہم کہنی لکھے بھارت سرکار بن گئے تو تمہارا پانچ کلو پھر در آئی رمان سیخ سات کلو دیت رہی تھی بس اوتکیچ میں لی زیادہ ہوئے پانچ اور سات ہم ان پہتیس کلو دیتھاں تینہ جاری رہی اومن کم نہیں ہونا دوسرا بات پیجلی بیل کے بارے ہم ان کچھ نہیں کہے ہم ان چار سو لیٹ تک کے آدھا دیت رہے ہیں اب ہم ان کہا تھا جن منہ دو سو یونیٹ کے خپت کرتے ایک مہینہ میں اولا بجلی بیل جابے نہیں کرت پٹا ایک سوالے نہیں اٹھا دو سو یونیٹ کرتے پورا پردیش میں انچاس لاکھ گھریلو بھوکتا ہے بجلی کے ہمیں بیانلیس لاکھ پروار ایسے ہیں جن کول دو سو یونیٹ تک کے بجلی خپت کرتے تو دو سو بیانلیس لاکھ پروار لاب بجلی بیل لے جاو ہے کے بعد وہ سات لاکھ ہے نا یہ جیسری ہے یہ اسونی ہے ہے نا اوپر گنیا میڈا میں مورما ہے جنو ورمین ہے بس ایک ریچ مند کے بجلی بیل آئی دو سو یونیٹ سے زیادہ جلائی لیکن دو سو یونیٹ تک کے جن کم جلائی تکر گھر بجلی بیل نہیں آیا گیس سیلینڈر میں کاغر ہے اچھا بھادپاو ہم نے کم نہیں کرے نا ہمنا وہ چھ روپے کی حساب سے تمہارا وہ سو لے مطلب دو سو بجلی بیل جلائیس تو بارہ سو روپیا جمع کرے لگے اور ہمار میں دو سو نیٹ تک کے بجلی بیل نہیں لگایا تیسرا بات جن گیس سیلینڈر ہے کسی جن اجولہ کنیکشن والے ہیں وہ ملہ 974 روپے پڑھتے ہیں اور بجلی بارہ سو روپے پڑھتے ہیں ہمارے سرکار پھر سے بناو تو پانس جیسے ریفیل کر آیا گیس سیلینڈر بھروایا ہے وہ اس نے تمہار کھاتاں پانس سو روپے آ جائے ٹھیک ہے اور اومن کے وال اجولہ والل دے تھے وہ پانس سو کہا تھے جبکہ اجولہ کیمت ہے نو سو چونتر اور ہم کہا تھا کہ پانس سو روپے دے بھو مطبع یہ ہے کہ نو سو چونتر میں پانس سو گھٹا بے دے ہو چار سو چونتر مطبع وہ کر لے سست اچھے ہم ان اپلے تکرابہ اور ہم ان دوسروں ملہ دے بھو ہم ان بھید بھاؤ نہیں کرن جیسے کسان میں بھید باؤ نہیں کریں جیسے چاہوں ہل دینا ہے اے پیل بی پیل سب لہ پہنٹیس کلو دے تھا پہلی تھی اے پیل والوں کی کارڈیں نہیں بنا تھے اب تو اے پیل کی بھی کارڈ بنا تھے بی پیل کی کارڈ بنا تھے کسان لہ کہ رین محفی سب کے کارڈ بھو کسان کے دھان خرید بھو تین بھتیس سو سب لہ ملی وہی پرکار تھے گی سیلینڈر میں بھی پانچ سو سب سیڈی سب لہ دے وہ اب چونتہ بات گھر میں او کا کھرچہ ہوتے گھر میں کھرچہ ہوتے کونوں علاج بھر کہیں بیماری ہوگی کچھ ہوگے تو ڈاکٹر خوب چند بغیلی ہو جنا کے میں ہم ان پانچ لاکھ تکے دیت رہے ہیں اب بول بڑھا کے دس لاکھ تکے ہر پروار علاج کر آگے اب کونوں درگھٹنا ہوگے درگھٹنا بھگوان نہ کرے کونوں درگھٹنا لیکن ہوگے تو پہلی علاج میں بہت خرچہ آ جاتے لیسے اب اکر بھر ہمانا مکہ منتری بھی سے ساتھ تھا ہے تاہیو جنا دھر دھریں گا اب پچیس لاکھ تک ہے مدب ہم کت کو خرچہ ہو درگھٹنا میں علاج بھر اولہ مرک ملاج کر آگے اب پانچوا خرچہ ہوتے اے لہی کا من بیٹھے ناغوں میں سب اسکول والا مان کے تھے چھوٹے کالیج والا ملے ایڈمیسن بھی پیس لگتے ہیں اور ٹویسن پیس بھی لگتے ہیں وہ کالیج چاہے ہو سائنس کالیج ہو آرٹ ہو چاہے کامرس ہو چاہے اگریکرچرل کالیج ہو چاہے نرسنگ کالیج ہو چاہے انجنیرین کالیج ہو چاہے میڈکل کالیج ہو سمیں لگتے ہیں اب ہمار سرکار بنی ہی تو یہ لہی کا من کے پڑھائی سب مکت ہوئی کالیج کے لہی کا من کے اسکول سے لے کے سب سے زیادہ خرچہ ہوئی ہیں لہی کا من کے پڑھائی لکھائی خرچہ ہوتے تو ہمار سرک کے والے ایک ٹھک ہے وہ کنو جات کے ہو کنو دھرم کے ماننے والا سر تکے ہو کچھتیز گھڑ کے ہونا چاہے نہیں تو باہر کے لئے کے لئے میں آگے میسن لے لیا وہ مطفیس لے دیکھ یہ سمیں نہیں دھن ہمار چھتیز گھڑ کے لئے کا من کے پڑھائی دے وہ ٹھک ہے نا چاہے وہ سوچی جاتی کہو جن جاتی کہو پچھڑے ورگ ہو سمانے ورگے کہو وہ سب لہ ہمار چھتیز گھڑ کے لئے کا ہونے چاہیے چھتیز گھڑیاں لئے کا ہونے چاہیے تو پڑھائی بلکل ایک پیسہ نہیں لگے پیٹنیسن پیس اور ٹیسن پیس مطبع اب بھوجن مبت ہوگی پیٹنیس کیلو چاہون ملا تھے ٹھکے ہیں گیس سیلینڈر میں پانچ سو سب سیٹی ہوگی بجلی دوسرے نیرے تک چھوٹ ہوگی علاج کے سویدھا ملا تھے اور لہی کا من کے پڑھائی چھتا تو گھر میں سب سے زیادہ چھتی تک تھے مہیلہ ورگمان تو اکر من بر اتکا کنیو جنہ بنائے اب جن گریب پروار ہے پہلی سات ہزار روپیا دیت رہے ہیں اب وہ بڑھا کے دس ہزار روپیا جت کا بھومی شمک نے آئے جنہ ہے نا اوکر دس ہزار روپیا سال کے دے ہو اے دو سو اٹھیس پتورہ ملتے ہیں اب سات ہزار ملاتری سے اب دس ہزار ہوگی اوکر سانت سانت رولر انڈیشنل پارک چین امت تین سوری سے اولہ بڑھا کے امن ایک ہزار کرو جرور پڑھت او بڑھا 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 تاکہ لہیک امن کے روزگار کے سویدھا ہو سکا ہے مہل امن کے روزگار کے سویدھا ہو سکا ہے یہ امن یہ آج ایک گھوشنا پتر بھروسہ کے گھوشنا پتر امن جاری کریں وہ اس نے آواز کے آواز بھر بھارت سرکار تو سروی کرائیں نہیں یہ دوزار گیارہ کے بعد بیٹ ملاقات کارکم میں گین تو بہت جنمن کا ہے ہم رو آواز چیئے ہم رو آواز چیئے پردان مندیل چیئے بھارہ سرکار چیئے لیکن وہ نہ سروی نہیں کریں نہ جنگن نہ کریں ہم ایک اپریل کے سروی کرائیں ان پائیں کہ ساڑھے دس لاکھ اسے پروار ہے جو اب مکان کے جر رہا تھے سات لاکھ دوزار گیارہ سروی کے مچے کل میرا کے ساڑھے سترہ لاکھ تو ساڑھے سات لاکھ جنہیں تین پروار اللہ پہلی قسط مل گئے کچھ مل ملے کہ ہوں پہلی قسط دو تھی جنگ کیا ہے اب جنہیں دس لاکھوں مدکول ملا کے ساڑھے سترہ لاکھ آواز ہمان پورا چھتیس گھڑ میں تھے وہ آو جن سوہ ساہتہ سموں ہیں جنہ آ مہلا والوک آج سے لے سکچھم یوجنا سے رین لے وہ سوہ ساہتہ سموں کے رین بھی ہمان ماپ کرو تیورہ اب تیورہ کون تیر ہوں وہ ہون سمارتھا میں ملے خریدیک بھوستہ کرو ہو بھائیس 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 وہ کہ سمارتھا میں ملے گھوست کرو ہو وہ کہے ساتھ ساتھ کہ سوامی آتمنہ نگری جی اس کو جیسے چلا تھے ہمارا ہے نا تو ہمار اب قریب چھے ہزار اسکول ہے ہائے سکول اور ہائے سکنڈری پورا پردیس بھار جیسے سوامی آتمنہ نگری جی اسکول ہے نا وہ اسے سب ہائی سکول ہائے سکنڈری ہیں چکا چک سب اسکول اللہ کرنا ہے ہے نا سب اسکول کونوں اسکول اچھے نہیں رہا ہے سب اس نے سب بڑھیا مطلب بیالوجی کے لئے بھی رہی کیمیسٹری کے لئے فیزیکس کے لئے لائبریری وہ اسکل سندر بیوستہ کھیل کوت کے گراؤن وہ سب ہم لبھنانا ہے اب آخری بات سب جنلت جانا کہاں ہیں سمسان گھا تو لکڑی چھینک بیوستہ بھی اب سرکار کریں تو انہوں گریب آدمی لے لکڑی چھینک پرسانی نہ ہو مطلب بیوستہ مطلب بیوستہ نملا کرنا ہے لیکن بات ہے بھروسہ کے رمان سنگی ایک کئی سو روپے دھوکے ریسے اب اولاد ایک سال نہیں دیس دیس گئے گو سال اب وہ ایک تیس سو دے وہ کہا تھے جب ایک کئی سو دے نہیں تھے ایک تیس سال کہاں تھے بھی اور ہم پچیس سو روپے کے رہے ہیں اور دے تھے ان چھبیس سو چالیس سو چھبیس سو ساٹھ جب کا کہرین تکلے جیادہ دے وا تھا ہے نا تو ہم ان بات تیس سو دے وہ کہا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ کسان منبر یوہ منبر مجدور منبر مہلہ منبر بہت اگن یوجنا ہم ان بناک لائے ہیں تو آج بات ہی ہے بات بھروسہ کے ہے جن سنکٹ میں پرسانی میں ہر پرشتی میں کرونا ایس تب ہو ہم سب کے سانپ کھڑے رہے ہیں ہم ہر سرکار علاج سے لے کے راسن پانی تک مرے گا کے تحت روجگار تک اور سانت ہی راجی گاند کسان یا یوجنا کے کس دے تک سب جن لامنا مدد کرے رہے ہیں وہ سمیں کھڑے رہے ہیں سنکٹ میں دوسر طرف ہم کھڑت کسان اور مزدور بھپن نہیں کر رہا تھا جت کا ہمار میتانین ہیں آنگان باری کار کرتا ہے سہائی کا ہے کوٹوار ہے پٹواری ہے آؤ پنچاہ سچی ہے پٹیل ہے سب کے ماندے میں مردی کریں مویتہ نہیں مردی کریں یہ پولیس والا مند سرکچم بیٹھے ایک رو مند کے کیٹ میں ایک موستے ملد پیسہ دے کے کاؤں نہیں تو صاحب مند پتہ نہیں کیا کھریتے جوتا ایک گھو مارچ کرے بڑھ جائے تو جوتا پھیکا جاتا ہے خود لگ خرچہ کرے لگے اب وہ سیدھا ہو کر خاتم پیسہ پہنچ جائے دوسرا بات یہ ہے old pension scheme ہمارا لاغو کریں بھارتی جنتہ پارٹیوں کے اندر سرکار والا ہمارا old pension scheme کے ویروض میں یہ میں ایک بار بھی نہیں کہہ کہ ہم old pension scheme لاغو کرو جبکہ ہمارا سرکار لاغو کر چکے ہیں سرکاری ادھکاری کرمچاری مند کے پروار والا ہے تے انہوں میں سن لاؤ کہ ہم انا old pension scheme نیرانتر ہمارا جاری رہی یہ بات کی ویسوا سمندلات تو آج یسے تو ہمارا سب جمعہ داری لے لے رہی سے یہ کپور ہے ہمار کہا ہوں انیتہ جی بھائی تے اب چندیو دیو جھر کے اسونی ہے چھوٹے کھاکور یہ سب جن کہہ رہی سے کہ اتی چناؤں بھر نامانکن بھر کر دیں تہاں لے ایک جرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھ ملیس تو میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں اور پرتیاسی ہوں تے کر سکتے تو ہمارا سے اوٹ مانگا تھا ہے نا اچھا پیسے سمجھ ستی سجار اوٹ سے جی تیار ہے یہ وقت او تھوڑکن بڑھاگی سے دھان کے باہو بڑھاگ دیو نہیں ہے تیسے تہوں میں تھوڑکن بڑھاگ دھوڑا ہے نا ہے نا پروکن بڑھاگ دھوڑکن بڑھاگ اتکے بادلہ کاتے ہوئے چونکہ اب سیلود بھی جانا ہے ہے کہ گھوڑ پیٹری بھی جانا ہے ترہا جام گاہ بھی جانا ہے تو اتکے بادل نہ کردیں اپن بادل میں سمعب کر جھوڑ دھنواز جائیم ججل ایک ہمکہ رکو دو نامت بلائے رکو 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 روح میں اتکے بادل ہاں رام آئے تو کارچہ نہ دینا چاہیے اسے سوچت رہا ہوں لیکن مورمن مہیں ایسی چھچیز راجوہ جن سوا پڑھتے تو چھپ چل در مہتاری کا صحیح معنی میں اکر سوا اکر جتن کرے اگر کوئی ہے تو بھتے ہو جائے گی ہے تیتا سکی ایک چھپ چل در مہتاری کے اکمامہ سمجھت کرنا چاہتا ہم ہماری روشت کے ساتھ میں سامنے آجائے سورس قفور ایمان کمبر نریس کرا شہنل آجائے کہاں پس ایمان آجائے 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 ماندے بھولو بھنے پنچ من آجائے کچھ کرن ساہو سامنے آجائے آندر بی آندر کہیں گے ہمارک آقا کے بس سب جنوے چڑھو پاکی میچے رہو جاؤں دو چار جائیں سرپنج آنجائے آندر میرا سرپنج آندر آندر میرا سرپنج آندر ایسی ایسی